موسیقی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین جی ہاں ہر قوم یہ کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں اور اس کا نظارہ آج اتھر چوبیس پرگرنا کے منی انڈیا کہے جانے والے ٹیٹا گڑھ میں دیکھا گیا آج محرم کے دن سبھی دھرم سبھی سمودھائے کے لوگ امام حسین کا نعرہ لگاتے دیکھے گئے دراصل آج یومیں آشورہ کے موقع پر ٹیٹا گڑھ منسپیلٹی کے وارڈ نمبر چار کے کاؤنسل محمد ریاض الدین اور ارمان مانل کی جانب سے ایک وشال کیمپ لگایا گیا اس کیمپ میں میڈیکل کیمپ کے علاوہ ہزاروں لوگوں کو شربت بھی بھٹا گیا اس پرگرام کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں سبھی مذہب کے ماننے والے موجود تھے سبھی نے امام حسین کا نعرہ لگایا اور کہا کہ ہم سبھی ٹیٹا گڑھ نوازی سبھی دھرموں کا سمان کرتے ہیں اس کی مثال خود یہاں کے کاؤنسلر ارمان مانڈل ہیں جو رام نامی سے لے کر عید محرم اور پوجہ وغیرہ بھی سبھی کو ساتھ لے کر مناتے ہیں اس پرگرام میں ٹیٹا گڑھ مینسپیلیٹی کے چیئرمن کملے شاہ پورف چیئرمن کشاند چودری وائس چیئرمن عبدالزلیل کی علاوہ آسماس کے وربین وارڈ کے کاؤنسلر بھی شامل رہے اس موقع پر سبھی نے ایک سور میں کہا کہ ٹیٹا گڑھ کو اشاند بنانے کی کوشش کو ہم کبھی بھی آمیاب نہیں ہونے دیں گے مہین کاؤنسلر ارمان مومل کے اس کارے کی سبھی نے جم کر تاریف کی اور کہا کہ ایسا کاؤنسلر آج کے دور میں ہونا مشکل ہے جو سبھی کو ہر پرب میں ساتھ لے کر چلتا ہو بہت اچھا لگتا ہے نا ہم لوگ بتایا تو یہ ایک میسیج جاتا ہے پورے بھارت ورش کو جہاں نفرت کی بھاؤنوں کو پھائلائے جا رہا ہے پورے دیش میں اس جگہ اگر خیٹا گڑھ ایک ساتھ ملجول کر ہم لوگ پرپتے وار کو منا رہے بھارت ورش میں اسے بہت جلد لوگ سمجھ جائیں گے اور اسے اپنے آپ کو الگ کر لیں کاؤنسلر آرمان منڈل کا ہر پروگرام میں کہیں نہ کہیں ہندو مسلم ایکتہ کی جلت ملتی ہے ہم لوگوں کو گروہ ہوتا ہے آرمان منڈل جس طرح سے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے سب وہ مسلم کمیونٹی شاہت ہے لیکن سب مسلم کے لیے نہیں وہ ہر دھرم کے لیے جیسا وہ آج مہارم کے دن آپ دیکھ رہے ہیں وہ کل رام نوامی کے دن بھی ایسے ہی کیا تھا اور ہنومان جہنتی کے دن بھی اسی طرح کا ان کا پروگرام ہوتا رہا ہے تو وہ سبھی کے لیے کام کر رہا ہے ہر طرح کے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ تو ہماری دل نتری مہودہ بینجی کا یہی تو بکتب ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہیے لوگوں کے ساتھ رہیے جاتی دھرم سے اوپر ہم لوگ انسانیت کو سب سے بڑا دھرم آنتے ہیں یہی کہ جیسے ہم لوگ آج ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہر طرح کو منا رہے ہمارا علاقہ سانت ہے ٹیٹا گڑھ آگے بڑھ رہا ہے لوگوں کی سوچ اب بدل رہی ہے لوگوں کی بھاونائیں بدل رہی ہیں لوگ اب ڈیبلپمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کے ایڈوکیشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہی تو ہم چاہتے تھے کہ ٹیٹا گڑھ ایسے ہی آگے بڑھے گا ٹیٹا گڑھ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد کرنے ساگے نہیں بڑھے گا پورے دیش میں انڈیا بنام انڈیا ہو گیا ہے کیا لگتا ہے جو انڈیا کا یہاں پر جلک دکھ رہا ہے یقینا ہر سمیں انڈیا آگے رہے گا اور ہم سب لوگ انڈیا کے ساتھ رہے گا دیکھیں یہاں تو دسمی کا دین ہے اور ہم لوگ امام حسین کے یاد میں مہرن کا پالنگ کر رہے ہیں اور ہمارے ٹیٹا گڑھ میں جتنے بھی ہندو موسلم سیکھ اسائی تیلگو سماج سب میل جل کے مہرم کو منا رہے ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے آج یہاں مہرم کے مہرم کے لئے ہم لوگ رکھے گئے ہیں جو بھی مہرم کھلتے ہوئے کسی کا ہاتھ کر جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو ان کے لئے ہم لوگ میڈیکل کیمپ رکھے ہیں اور جنہیں بھائی بہنوں کا پیاس لگ جائے تو ان کے لئے سربت تبہ وستہ رکھا گیا ہے یہاں پہ کم تکم بھی سائر آدمی کا ہم سربت تبہ وستہ رکھے ہیں کہ ابھی سے لے کے رات تک سربت چلے گا تو ہم لوگ جو ہے ہماری جو ممتا مجی مکف منتری جو ہے یہ ہمیشہ سیکھاتے ہوئے ہیں دھرم جار جار لیکن اس سب ساہر تو آج یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ایک چیز مل لیا ہے کہ ہمارے ٹیٹا گر میں جس طرح سے یہاں پر سب لوگ خوشال ہے اور تہوار جو ہے منا رہے ہیں ہندو مسلم جو مل کے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے کون سیکھے کون تیلگو ہے کیونکہ کسی کا ماتھا میں لکھا نہیں ہے کہ وہ ہندو ہے مسلم ہے آج یہاں پر جس طرح سے دیکھنے کو مل لیا ہے کسی کا دھرم ہے اگر وہ تہوار منایا گا یا ہندو اس میں مسلم ہے تو اچھا لے گا یا مسلمی بھائی تہوار منایا گا اس میں ہندو نہیں رہے گا تو اچھا لے گا تو آج میل جو کے منائے ہیں تہوار کتنا سکون ہے کتنا اچھا لگتا ہے آپ دیکھیں کتنا رونک ہے لگ رہا ہے کہ کتنا ایدم یہاں پر خوشال ہے ہر تہوار ہر پرم یہاں پر ٹیٹا گر میں منتا ہے جب سے ہمارے سری راج چگواتی یہاں پر بیدھائک آئے ہیں تو یہ علاقہ جس طرح سے جنگمک ہو رہا ہے اور جس طرح سے لوگ خوشی ہے یہاں بیپسائی سے لے کے ہر لوگ یہاں پر خوشی ہے اسی طرح ہم لوگ یہ ہوگا ہمارے چیئرمن کملے ساؤ جی بھی ہے سفائے سے لے کے ہر چیز ان کا پر دھیان رہتا ہے لوگ بھی سمیسے کھڑے رہتے ہیں چاہے جیبے کے رات کو فون کرتے ہیں تو یہ ہمیسا فون کو ریسیب کرتے ہیں اور جو بھی کیا جاتے ہیں بات سنتے ہیں اس لئے ہمیں گرب ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسا بیدھائیت بھی پائے ہیں اور ہمارا چیئرمن بھی پائے ہیں اور یہاں کا جنتہ بھی خوش ہے تو بس میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مہرم سعی طرح سے پالن کریں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں کبھی دھرم کے بٹوارہ میں نہ جائے آپ لوگ ہمیسا میل جوڑ کر رہے ہیں دیکھیں اس میں کسنا اچھا لگتا ہے اکھوشالی ہوتا ہے آج دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ دن آگے رام نومی کا منچ بنا رہا ہے یہاں پر وہاں سے ہمارے مسلم بھائی بھی جتنے رہے ہیں مسلم بھائی ہندو بھائی بھی وہاں سے اسٹیٹ سے جیسی رام کا نعرہ لگا آج دیکھیں یہاں بھگل میں بھی مہرم کا سمیہ میں یہاں پر اسٹیٹ بنا ہوا ہے یہاں سے بھی نعرہ تکبیر کا نعرہ لگتا ہے تو بس اسی کو بلائے تا ہے مینی انڈیا کیونکہ ہم لوگ دیکھا دیتے ہیں کہ ہم لوگ سب مل یوکے رہے ہیں اور مل یوکے رہیں گے جو توڑنے کا کوشش کر رہا ہے وہ نہ کبھی کمیاب ہوئے ہیں نہ کبھی ہوں گے اور ہم لوگ ٹٹر کے واسی جو ہے ہمیسا خوشار رہیں گے اور ہم لوگ جو ہے کافی خوش ہے میں جو ہوں اپنے ممتہ ملر جی کو میں دھنے بات دینا چاہتا ہوں اور نمستے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایسا ملد منتری ہم لوگ پائے ہیں مہیلا ہو کے بھی جہتنے دیش کے لیے سوستے ہیں یہ گرب کا بات ہے کہ آج ہم لوگ کو ہیوگا لوگ کو چانس ملہ اور ہم لوگ خوش آل ہے کہ ایسا ممتہ مر جی جی ہر اسٹیٹ میں رہے بس میں یہی بول کے آٹیٹاگر پساسن کو میں دھنے بات دیتا ہوں اور ہمارے ٹیفیٹ پولیس کو ہمارے کمیشنر کے بھی اسی طرح سے یہاں پر نظر داری بنا رہے ہیں ادیس طرح سے نظر بنا کر رکھے ہیں مورم کے سکنوں کے پر ہم لوگ انہوں کو نمستے سلام کرتے ہیں اٹھی تکڑباسی لوگوں جیئرمن صاحب کا بھرپور آپ کو سپورٹ رہتا ہے کیا بولیں گے اس پر دیکھیں آپ کو تو میں پہلے بول دیا ہر قرآن میں شانہ بہ شانہ وہ مجھے بھی رہتے ہیں اسی کو تو بولا جاتا ہے کہ آج ہمارے پار جس بھی سمیں ہم پون کرے یہ ہمیں گارڈلائن میں کرتے ہیں ہمیں کوئی کام لگتا ہے ہم جرین کو جناتے ہیں کہ کسارا کام ہے تو ہم راجدہ کو خود میں سے کرتے ہیں آج جو ہے مل جو کے سارا کام کو مل جو کے کرتے ہیں علاقہ میں جو نظرداری ہے سب ہم لوگ ہیں 2300 وارڈ میں سب اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں اپنے وارڈ کو دیکھ رہے ہیں وارڈ کے لوگ بھی خوش ہے جس طرح سے مدد ملتا ہے ہم لوگ مدد کرتے ہیں ہم لوگ سو نہیں ہوتا ہم لوگ چیئرمن کو جناتے ہیں چیئرمن کو جناتے ہیں لیکن کام ہو سے مطلب ہے آپ کا کوئی دکھ تکلیف ہے آپ آئیے آپ کا حل مٹانے کا تھیر ہم لوگ ہے آج ہمارے منتہ میں جو بولے ہیں 19 کا بات 19 ہم لوگ ہمیشہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور ہمیشہ لوگ کے بیچ میں رہے ہیں چاہے رات ہو چاہے دین ہو چاہے دوپڑ ہو چاہے پانی ہو ہم لوگ اپنا کرتب کرنا جانتے ہیں آئے انسانیت کرنا جانتے ہیں لوگ کا مدد کرنے چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہے بات کرتے ہیں چاہے بی جے بی کا ہو چاہے سی پی ام کا ہو صرف بات کرنے چاہتے ہیں اور دنگا پرساد لگا جانتے ہیں چاہے دین ہو ماندل کر چاہے جنے آرمان مانڈل کے آمین دھرم 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 دھر مہد جانتے ہیں جے آرمان مانڈل شاہے آرمان مانڈل شاہے یہ جب سے کانسللر بنے ہیں ان کے جو کارنامیں ہیں کابلے ستائش ہیں یہ پورے علاقے کے لیے نہ صرف اپنے وارڈ کے لیے بلکہ پورے ٹیٹا گڑ کے لیے اگر ایک نمونہ آگر کہا جائے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ان کے جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں لوگوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے موقع پر ان کو ہر جگہ پائے جاتا ہے اور اس طرح جو تیوار چاہے وہ ہندو کا تیوار ہو یا مسلم کا تیوار ہو ہر موقع پر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آگے آگے ایک بھائی چارگی اور آپس ہی ایک دوستی لوگوں کے اندر ایک پائدہ ہو بھائی چارگی پائدہ ہو تو اس کے لیے ہمیشہ ایسے ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں جن سے ان کو واقعی میں اگر نہ سراہ جائے تو ان کے ساتھ نہ انساپی ہوگے لہٰذا ان کے اس اقدام کے ہم لوگ بہت سراہنا کرتے ہیں اور آج کے اس محرم کی تقریب میں جتنی عقیدت و احترام کے ساتھ آج ہم پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بھیڑ ہونے کے باوجود بھی کسی طرح کی کوئی اپرات اپری اور کسی طرح کے آشانتی کا کوئی آثار نہیں ہے بڑے ہی خوش سلوبی کے ساتھ منا جا رہا ہے اس کے لیے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اور ٹیٹا گڑھ کے تمام دھرم کے لوگوں کو اس کے لیے مبارک بات دیتے ہیں آج کا دین یہ عالم اسلام ایک ایسا دین ہے جو دنیا کبھی سے فرموش نہیں کر سکتی اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قتل حسین مرگ یزید ہے اسلام جندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد چاہے وہ محرم کا موقع ہو یا کسی طرح کا کوئی بھی فیشتیول ہوتا ہے وہ یہی کوئی چیز کرتے ہیں کہ ہم تمام ہندو مسلمان کو پیغام دے دوستی کا پیغام دے اور یہی مجھب اسلام کا بھی پیغام ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ اس طرح کا پرگام کرتے رہیں گے چونکہ میں بھی ایک کونسیلر ہوں یہاں ہمارے بیچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سابق چیئرمن پرساندو چودری جی جلیل صاحب یہاں موجود ہیں اور ہم لوگ ان کے حمد تجائی کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے میں مبارک بات کش کرتا ہوں یہاں کا جو بیواستہ ہر پوجہ میں کسی طرح کا کسی کے ساتھ میں کسی طرح کا بھید بار نہیں یہاں پر ہر پر میں ہندو ہو یا مسلم ہو یا کوئی بھی کاش کا آدمی ہو یہاں پر بہت پریم سے گلے میں گلے میل کر کے یہاں پر ہم لوگ تیوار مناتے ہیں اور یہ جو تیوار باہر میں جو سنتا ہے کہ ٹیٹا گھر کا نام سن کر کے وہ لوگ بولتا ہے کہ ٹیٹا گھر اچھا جگہ نہیں ہے سب اپنے آپ کو ایک گھر کے جیسا ایک پریوار کے جیسا مل کر کے سارے تیوار کو اسو مناتے ہیں آپ کے سامنے یہاں رمناومی ہوا کہیں کہیں آپ سنوڑے ہوں گے کہ رمناومی کے سمائے میں بہت سارا آتیا چار ہوا بہت سارا مار پیٹ ہوا لیکن ٹیٹا گھر ایک ایسا رمناومی منایا کہ یہاں پر سامنے تھانا کے سامنے یہ سٹیج بنا کر کے اور یہ سٹیج کے اوپر کھڑا ہو کر کے ہندو مسلم ہم بھی اس میں پرزینٹر سب کوئی دہا ہے اور را کر کے سب کوئی گلہ سے گلہ ملا کر کے اس رمناومی کو منائے اور اس رمناومی کو جیس دھنگ سے منائے وہ سارا پچھیم مگال کا پڑا ہندو سان کا آدمی پھوٹوں میں تیٹا گھر اور تیٹا گھر کا جنگن رہے گا اور اسی طریقہ سو برابر ہر تیوار میں ہر پوزہ میں چاہے چھٹ ہو چاہے رامناومی ہو چاہے اید ہو چاہے بکرید ہو چاہے گھر میں کسی طرح کا اوٹسو وہ ہر جگہ ہم لوگ ہر پریوار کے گھر میں جاتے ہیں کولگ بھی ہم لوگ ہر پریوار کے گھر میں آتے ہیں اپنے پریوار کے جیسے مانتے ہیں ملے گا اور جب تک سارا دنیا رہے گا اسی طریقہ سے تیٹا گھر تیٹا گھنی آجاد بنچے رہے گا